اسلام علیکم سپنٹس آج ہم الکائن کے مطلق پڑھیں گے ٹھیک ہے دیکھیں جو پچھلے والا میرا لیکچر تھا اس میں نے الکین کے مطلق بتایا تھا آپ کو ٹھیک ہے اس کا سارے کے سارے مالی کرو فارمولا اور ان کے سچے فارمولا کے مطلق بتایا تھا اب ہم پڑھیں گے الکائن کے مطلق ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ آگیا جی الکائن علیکم میں ایک بات یاد رکھیں اس کا جنرل فارمولا ہوتا ہے سیک اے Nath2N مائنس تو ٹھیک ہے پہلے الکین تھا ?! الکین میں کیا یاد رکھیں tutte تا سی اینجم ملا پلس ٹو اللہ کی جنرل فماولا تا سی اینج Government کیا آتا fique پاس سی اینج مائنس ٹو ٹھیک ہے اب اب آپ کے پاس یہ جنرل فماولی تو آپ کو یاد ہو چکا ہے لیکن اس کی بھی ایک پہچان ہوتی ہے کاربن کاربن کے درمیان ہمیشہ یہاں پر ترپل بارڈ ہوگا کاربن کاربن کے درمیان ہمیشہ یہاں پر ترپل مارڈ ہوگا اب ہم نے کیا کام کر رہا ہے اب آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس اس کی بھی نمریک کے کیا طریقہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یاد رکھیں یہاں میں نمریک دیکھ لیتا ہوں پہلے سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ کے پاس یہ اس طریقے سے ان کے تمام کے ہم فارمولا لکھیں گے اور یہ کس طریقے سے آتے ہیں اب دیکھیں نمبر 1 آپ کے پاس کائن ہے نہیں دیکھیں اس میں کاربن ایک ہوتا ہے تو ہمارے پاس کنڈیشن پہلے ہی بتائی ہوئی ہے کہ کاربن دو ہونے چاہیے تو یہاں پہ کس طریقے سے نہیں آئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس یہ دیکھیں ایتھائین دیکھیں وائی این ای کا اضافہ کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ہے پروپائن اور یہ آپ کے پاس ہے بیو ٹائن دیکھیں وائی این ای کا اضافہ کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پین ٹائن ہیکزائن ہیک ٹائن اکٹائن اور لاس میں آجتا ہے نو نائن اور ڈی کائن دیکھیں سنن ایک بار ذہن میں رکھ لیں اچھی طرح آپ کو پتہ ہونے چاہیے دیکھیں وہی سارا میتھین ایتھین پروپین بیوٹین پینٹین ایکزین ہیپٹین اکٹین والا وہی چکر ہے صرف وائی این ای کا اضافہ کیا ہے اور کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے اگر وہ اسی یہ تمہیں کہہ رہا تھا کہ آپ کو یہ نمبری آتی ہے دس تک گنتی آتی ہے تو آپ میں سب کوئی بھی چیز فائن اوپ کر سکتے ہیں ان کا مالکلو فارمولا ان کا سٹر فارمولا سب کچھ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس ن نمبر آف کارمن کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں آمپٹ کرتے جائیں گے فارمولا نکال لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ آپ کے پاس جنرل فارمولا لکھ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اب آپ نے ٹھین کا فارمولا لکھا رہا ہے تو کس طریقے سے نکلے گا اب آپ نے این کے جگہ پہ کیا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس سی ٹو اور یہ ایش ٹو این کی جگہ پہ ٹو آ گیا اور یہ ٹھیک ہو گیا اب اس کا فارمولا کس طریقے سے نکلے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں c2 تو آگیا 2 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں تو کتنا ہوتا ہے 4 اور 4 میں سے مائنس 2 کر دیں تو آپ کے پاس کتنا آجے گا h دیکھیں 2 ملٹیپلائے 2 4 4 میں سے مائنس 2 کیا تو آپ کے پاس آگیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں c2 h2 نکل کے آگیا یہ آپ کے پاس ہے ایتھائن کا فارمولا c2 h ٹھیک ہو گیا اب اسی طریقے سے آپ نمبر 2 پروپائن کا فارمولا نکالنے چاہتے ہیں تو وہ کسری کسے نکلے گا آپ نے اگین جنرل فارمولا لکھنا ہے سی این ایش ٹو این مائنس ٹو یہ جنرل فارمولا تو آپ کو یاد ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے نمبر تھری یہاں پوٹ کرنا پروپائن تو تین کو کہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپوٹ کریں سی تری ایچ ٹو تری مائنس ٹو ٹھیک ہو گیا اب آپ نے سیمپل سی تری ایچ ٹو سے تو کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک میں اسے ٹو نکال دیں تو پیچھے کتنا بات جاتا ہے Lore اب کے پاس فور تو دیکھیں سیہ ٹری ایچ فور ٹھیک ہے اب آپ نے اسی چیز کو یہاں پہ لکھنے سی سیہ ٹری ایچ فور اور اسی طریقے سے آپ ان تمام چیزوں کے فارمولے جو ہے نکال سکتے ہیں میں یہ درمٹ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے سیہ ٹری ایچ سکس c5 h8 دیکھیں دو کارپن ہیں اس میں دو دو کا اضافہ کرتے جائیں ٹھیک ہے سیمپل c6 h10 اور یہ c7 h12 اور c8 h14 اور c9 h16 اور لاسٹ میں آپ کے پاس ہوتا ہے c10 h18 دیکھیں اب آپ کو ڈیکائنڈ کا کوئی فارمولہ پوچھے تو آپ نے فورن اس فارمولے میںپوٹ کرنا اور اس فارمولے سے آپ نے تمام کے کوئی نکاللениان آپ کے پاس پینٹائن ہے اس سچے فارمولہ میں آپ کو دہ کر کرپا ہوں آپ نے صرف اور صرف ایک چیز یاد ہکنی ہے وہ آپ کے پاس چینل فرمولہ ہے اور کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے کہ اس کا چینل فرمولہ ہے کیا مجھول ٹیک ہے تو اب عین میں اسے میں کسی کا بھی نکال سکتا ہوں کوئی ہیز میں کوئی پروبلم نہیں ہے اور جیسے سامنے والا ہے جکھیں یہ تو آپ کے پاس کاربن کتنے ہیں جی دو کاربن ہیں ٹھیک ہے تو کاربن کی اس کی پہچام کیا تھی کاربن کاربن کے ادرمین کتنا آنا چاہیے ٹرپل بانڈ اب ہیٹروجن کتنے ہیں دو ہیٹروجن ہیں تو آپ کیا گام کریں ایک ہیٹروجن یہ اور ایک ہیٹروجن یہ تو کاربن کی نصیب فور کیسے ہوئی دیکھیں ایک دو تین اور ایک چار اب ادھر سے دیکھیں ایک دو تین اور ایک چار اب آپ دیکھ سکتے ہیں دو کاربن ہیں ہیٹروجن کتنے تھے دو پورے اب اس میں سے یہ اس کو نکال لیتے ہیں اب کاربن کتنے ہیں فور ایک دو اور یہ تین اور یہ چار اب کسی بھی جگہ پہ آپ کیا کام کریں ٹرپل بانڈ لگا دیں ٹیک ہے اب یہاں پہ میں ٹرپل بانڈ لگا دے تو ہم سپوس کریں یہاں پہ ٹیک ہے یہ چیز آگئی ہے اب ہیٹروٹن کتنے ہیں سکس ہیں تو آپ نے کیا کام کرنے ہیں یہاں پہ چھے ہیٹروٹن لگانے ہیں ایک دو اور یہ تین اور یہ آپ کے پاس چار اور یہ پانچ اور یہ چھے ٹیک ہے اب دیکھیں سینٹر والے کارپن پہ کیوں نہیں میں نے لگایا کیونکہ کارپن کی بلنسی پوری ہے اور دیکھ سکتے ہیں تین یہ ایک دو تین اور یہ چار اور اس کا آپ ان کے پوائنٹوں میں سے دیکھیں ایک دو تین اور یہ چار ادھر سے دیکھیں ایک دو تین اور ایک چار یہ اس طریقے سے آپ نے کیا کام کرنا ہے ان کے سٹرچل نکال لینے ہیں باقی سالے کے ساتھ وہ چھے نومن کلیچر ہے وہ الکائیں جب ہمسٹری کریں گے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ چیزیں ضروری ہیں آپ کو چپٹر نمبر سکسٹین یعنی آرگینک کمسٹری پڑھنے سے پہلے اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں آتی تو آپ اورگینک کمسٹری نہیں پڑھ سکتے ایک اور باز یاد رکھیں سوڈینٹ اس میں ہمیشہ ان کی پہچان ہوتی ہے کہ کاربن کاربن کے در میں ڈریپل بانڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ان کا جو انڈیسٹریل نیو ہے وہ ہے ایسی ٹائلین ٹھیک ہے اور ان کو بھی ہم ان سیچوریٹیڈ ہیٹرو کاربنز کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے پیچ کو لائک اور سبسکرائب کرنا لازمی مد بولیے گا ٹھیک ہے ہمارے پیچھے